مزر ڈالتے ہیں دلچسپ اور معلوماتی خبروں پر آپ کو بتائیں فرانسی آرٹس دس دن شیشے کی بوتل میں رہ کر دنیا کا انوکھا ریکارڈ بنانے کی قریب پیرس اولیمپیکس کے مرکزی سٹیڈیم کے باہر ایک شیشے کی بوتل نصف ہے جس میں فرانس کے آرٹس ابراہیم پوائن جیون نے دس دن گزارنے کا انوکھا ریکارڈ بنانے کی قریب پہنچ گئے غیرمن کی میٹیار ریپورٹس کے مطابق ابراہیم پوائن نے جس میں چھ میٹر لمبی اور دو میٹر چھوڑی بوتل کے اندر رہنے کا اعلان کیا ہے اس میں ٹرائلٹ کی سہولت بھی موجود ہے بوتل پیرس اولیمپس کے مرکزی سٹیڈیم کے باہر نمائی جگہ پر آویزا ہے جو ہر آنے جانے والے کے لیے توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہے جس کے ڈھککن کو اتار کر اندر داخل ہوا جا سکتا ہے مسافر تیارے کا پائلٹ دورانے سفر بے ہوش ہو گیا لندن سے پرتگال جانے والے ایزی جیٹ ائر لائن کے فلائٹ کے ساتھ ایک عجیب و غریب اور ناخشکبار واقعہ پیش آیا جس میں دورانے سفر جہاز کا پائلٹ بے ہوش ہو گیا غیرم ملکی میڈیا ریپورٹس کے مطابق یہ واقعہ تین روز قبل پیش آیا لندن سے پرتگال جانے والی فلائٹ کے پائلٹ کو لینڈنگ کے بعد پیرا میڈک کے عملے نے اپنی تحفیل میں لے لیا جس کے بعد اسے لیسمن کے سانتہ ماریا اسپتال میں داخل کروایا گیا پائلٹ کے بے ہوش ہونے کے بعد فلائٹ میں ریڈ الٹ جاری کیا گیا پائلٹ کے بے ہوش ہونے کے باوجود ایک سو ترانوے مسافروں کی یہ پرواز حیریت سے لینڈ کر گئی اور آپ کو بتائیں بھیڑوں کا ریورڈ سو کلو سے زائد بھنگ کے پودے کھا کر بے کابو یونان میں بھیڑوں کے ریورڈ نے گرین ہاؤس میں گھس کر تباہی مچا دی بھیڑوں نے سو سے زیادہ کی مقدار میں بھنگ کے پودے کھا لیے مقامی کے سان نے میڈیا کو بتایا کہ ان کی فصل شدید گرمی اور سلابوں کے باعث پہلے ہی تباہ ہو گئی تھی جو بچے کچھے بھنگ کے پودے تھے انہیں بھیڑوں نے کھا کر ختم کر دیا بھنگ کی یہ فصل تیوی استعمال کے لیے گوئے گئی تھی جس کا اب نام و نشان باقی نہیں رہا دوسری جانب بھیڑوں کے مالک نے بتایا کہ گرین ہاؤس میں سو کلو بھنگ کے پودے کھانے کے بعد اس کی بھیڑیں واپس آ کر عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگی